بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہم نیبروڑ آف آر سیٹ کی دیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نیبروڑ آف آر پوائنٹ ڈیفائن کر چکے ہیں تپلوجیکل سپیس میں تو نیبروڑ آف آر سیٹ سے کیا مراد ہے تپلوجیکل سپیس میں بلکل اسی طرح کی ہی دیفینیشن ہے تو سب سیٹ آف آر دیفینیشن سslow آف آر سوچک نیبروڑ آر set a of obviously a j x کا سب سے دی ہے if there is an open set u such that a is a subset of u and u is a subset of n تو وہاں پوائنٹ کی بات ہو رہی تھی پوائنٹ کا نیبروڈ کی ہم بات کرتے تھے تو پوائنٹ لکھتے تھے اور وہ پوائنٹ پہ بیلونگ کرتا تھا set جہاں دوسرے set کا سب سےٹ ہوتا ہے پوائنٹ جب ہم لکھتے تھے بیلونگ کرنا کہہ رہے تھے لیکن set جہاں وہ سب سےٹ تو یہ بالکل اسی قسم کی دیفنیشن ہے جو نیبروڈ آفا پوائنٹ کی دیفنیشن نیکسٹ ایک اسی دیفنیشن کو تو یوز کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا زلٹ کو کرتے ہیں تو زلٹ یہ ہے کہ if nx is a neighborhood of a point x belongs to a then union x belongs to a nx is the neighborhood of a یعنی x کے یہ کہہ گیا رہا ہے کہ capital a کے جو points ہیں ان کے neighborhoods کی union اگر لے لی جائے تو وہ capital a کا neighborhood بن جائے گی capital a کے کوئی ایک نور ایمٹی سیٹ ہے اس کے points کے neighborhoods کی جو نہیں ہے that will be the neighborhood of the set a اب ذریعی بات ہے اس definition کو ہی ہم نے follow کرنا ہے اب اگر یہ nx x belongs to a کا neighborhood ہے تو پھر کیا ہنا چاہیے if nx is a neighborhood of x belongs to a then کیا ہونا چاہیے then کوئی open set exist کرنا چاہیے there must exist an open set اس کو ہم ux میں نے بتایا آپ کو کہ distinguish کرنے کے لیے کہ یہ میں نے جو open set دیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس x کے ساتھ there is just an open set ux such that جی بتائیں گے کہ x جہا ہے یہ open set میں آئے اور open set جہا ہے وہ sub set ہو کس کا then next یہ کام اگر ہم union لینے ہیں ان points کی union لینے union لینے کا تعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ points کی union بسکری نہیں ہوگی ان کو sets بنا کے ان کی union ہوگی تو یہ میں نے x کو set بنا کے ان کی union لے لی اب یہ set بن گیا ہوگا تو پھر symbol بھی subset ہو جائے گا union x belong to a ux اور یہ subset اور یہ سب set obviously یہ تو nx ہی لے گا کیونکہ یہ تو nx کی union nx سے لیتے جائیں گے آپ تو یہ آپ کے پاس جب union لیں گے آپ تو symbol یہی آپ کے پاس آئے گا union x belong to a nx کسی اور پوائنٹ کا کوئی اور ہوگا پھر ان کی union آئے گی اس طرح سے یہ آپ نے کیا کیا ہے capital a کے جتنے بھی points تھے ان کو sets بنا کے ان کی union لیں گے تو وہ بنے گا کیا ہے وہ set a بن جائے گا set a کے جتنے بھی points سے ان کے sets بنا کے union لیں تو set a بن گیا ہے subset of union x belongs to a ux اور یہ subset of x کا union x belongs to a nx یہ اس کا never would a کی صورت بن سکتا ہے اگر اس کے اور اس کے درمیان ہی کے set open ہوگا تو کیا یہ open set ہے یہ open set ہے کیوں پھلا یہ open set سی تو سے اور open set کی union ویشہ open set ہوتی ہے لہٰذا یہ open set ہے یہ open set ہے تو پھر یہ اس کا never would a یہاں ہم یہی لکھیں گے this shows that union x belong to a nx is a labor of a اس کی reason کیا ہے ویسے because union x belongs to a ux is an open set ٹھیک ہے کیونکہ یہ open ہے لہذا تو ہم نے یہی ثابت کرنا تھا کہ کیپٹل اے کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان تمام کے نیبروڈ کی یونی لے لی جائے تو وہ اے کا نیبروڈ ہوگا کیپٹل اے کا نیبروڈ ہوگا نیکسٹ ایک اور ریزلٹ ہے جس کا بظاہر تو کوئی طلب نہیں ہے نیبروڈ کے ساتھ an open set u is disjoint from a subset a of arthropological space x if and only if it is disjoint from a closure disjoint سے کیا براد ہوتی ہے دو سیٹس disjoint کب ہوتے ہیں جب ان کی انٹرسیکشن ایمٹی ہو تو آپ نے ایک open set disjoint لینا ہے from a سے اور اس کو disjoint سے فرصحبت کرنا ہے from a closure آپ کہتے ہیں جی کہ let u be an open set such that u intersection a is equal to 5 یعنی u intersection a is equal to 5 سے کیا مراد ہے وہ disjoint from a ہے disjoint from a closure ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ disjoint from a ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا a کیا ہوگا a u complement کا سبسٹ ہوگا u open ہے اس کا complement closed ہوگا یہاں سے کیا پتہ چلا u complement is closed super set of a but the smallest closed super set of a is کیا ہوتا ہے وہ a closure سو پھر u complement تو u complement جو ہے وہ تو a کا کوئی arm close super set ہے لیکن سب سے چھوٹا u complement تو کوئی a کا arm close super set ہے لیکن سب سے چھوٹا close super set of a یہ جو ہوتا ہے وہ یہ جو ہوتا ہے وہ ایک لجر ہوتا ہے لہذا ان کا اپس میں جو تعلق ہوگا ایک لجر جہا ہے وہ u complement کا subset ہوگا اور اگر ایک complement u ایک لجر u complement کا subset ہے تو u کی intersection ایک لجر کا ساتھ فائی ہوگی تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ u is disjoint from اے ٹھیک ہے اب conversory آپ suppose کرتے ہیں let u intersection a closure be equal to فائی یعنی آپ نے suppose کی ہے کہ u a closure سے disjoint ہے تو پھر obviously u a کے ساتھ بھی disjoint ہوگا reason کیا ہے reason یہ ہے کہ a ایک لجر کا subset ہے تو اگر بڑے کے ساتھ اس کا common point نہیں آیا تو چھوٹے کے ساتھ بھی نہیں آگا پچھلے کیس میں مسئلہ پچھوڑ تھا پچھلے کیس میں اگر چھوٹے کے ساتھ common point نہیں آیا تو بڑے کے ساتھ آ سکتا تھا بڑے میں کوئی ایسا point ہوتا جو چھوٹے میں نہیں تھا اور وہ common point ہوتا تو اس لئے ہمیں process steps change کرنے پڑے ہیں لیکن یہاں clear ہے نا کہ بڑے کے ساتھ کوئی common point نہیں اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی open set disjoint from a ہے تو disjoint from a closure بھی ہوگا اور conversely بھی next ہمارا بڑا important topic limit point of a set ہم نے already limit point of a set in a matrix place discuss کیا ہے definition بلکل اسی طرح کی ہے وہاں سر میں limit point define کرتے وقت ورڈ آتا open sphere کا یہاں topological space میں open sphere کا word نہیں آئے گا اس کی بھی جائے open set تو topological space میں set limit point سے کیا امراض ہے وہ ہم پہلے define کرتے ہیں اس کے بعد اس سے related results تو let extra be topological space let A be a subset of x a point x belong to x a point x belongs to x is set to be the limit point of A if each open set containing x also contains at least one point of A different from x here limit point definition is اس کی ذرا جو اس کے حصے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے تو آپ کے پاس بلوجیکل سپیس ہے اس کا کوئی آپ نے نون ایمٹی سب سے ڈیا وائے ہے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی پوائنٹ کب اس اے کا لیمٹ پوائنٹ ہوگا اس میں سب سے پہلے اگر آپ فوکس کریں تو جس پوائنٹ کو لیمٹ پوائنٹ کہہ رہے ہیں وہ پوائنٹ آپ نے لیا ہے کیپٹل ایکس اب کیپٹل ایکس سے پوائنٹ لیا وال اے لیمٹ پوائنٹ اس نے اے کا بننا ہے تو جو یہاں سے لیا وال اس کا مطلب ہے کہ جو پوائنٹ لیمٹ پوائنٹ بن رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اے میں شابد ہو یہ اس کے لیے پبندی نہیں ہے کیپٹل ایکس کا کوئی بھی پوائنٹ اس کا لیمٹ پوائنٹ بن سکتا ہے اگر وہ آگے کنڈیشن پوری کرتا ہے اگر پبندی ہوتی ہے کہ لیمٹ پوائنٹ نے سیٹ اے کے اندر شامل ہونا لازمی ہے تو پھر یہاں کلیرلی ایکس بلاس ٹو اے لکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو پابند کر دیتا کہ بھئی جس میں لیمٹ پوائنٹ بننا ہے وہ سیٹ کا پوائنٹ ہونا چاہیے یہاں پبندی لفٹ کر دی گئی دیکھیں نا سیچویشن تو یہ ہے نا اے ایکس کا سب سیٹ اگر میں ایکس کا پوائنٹ نوں گا تو وہ اے میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی اس میں تو پہلی تو یہ اس نے آپ کو بیو کر دیا ہے کہ جو لیمٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اے کا جس سیٹ کا ولمٹ پوائنٹ بننا چاہ رہا ہے اس میں ضرور ہو یہ ضروری نہیں ہے جو ضروری چیز ہے وہ کیا وہ دیکھیں ضروری چیز ہے کہ اگر وہ کسی اوپن سیٹ میں ہے تو پھر اس اوپن سیٹ میں اس کے علاوہ اے کا کوئی اور پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے جس پوائنٹ نے لیمٹ پوائنٹ بننا ہے اس کو اے میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ کسی اوپن سیٹ میں ہے اس اوپن سیٹ میں اس پوائنٹ کے لبہ کم از کم ایک اور پوائنٹ اے کا ہونا چاہیے لیمٹ پوائنٹ کو خود ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی اوپن سیٹ میں آیا ہے تو اوپن سیٹ میں پھر اے کا کوئی اور پوائنٹ اس کے لبہ ضرور ہونا چاہیے تو یہ اعتباد ہوگی لیمٹ پوائنٹ کی دیفیلیشن کی اب اس کو فردر سمجھنے کے لیے ہم کو دو چار اگزیمپلز ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرنٹ کیسز ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرنٹ اپولوجیز بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹس کے لیمٹ پوائنٹس لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کونسیپٹ ذرا کلیر ہو بسے ماتباٹیکلی اگر جو ہم بات کریں گے تو پھر یہ ہی کریں گے کہ جس سیٹ میں اوپن سیٹ میں سمال ایکس موجود ہے اس کی اے کے ساتھ انٹرسیکشن لے کے اس میں سے سمال ایکس نکال دیا جائے تو تب بھی نون ایمٹی ہی رہنا چاہیے دیکھتے ہیں کہ کچھ اگزیمپل سے اس کو سمال نکوشش کرتے ہیں فردہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نون ایمٹی سیٹ لکھا ہے ایکس اے بی سی اور اس کا پر فور میمور ٹپالوجی ڈیفائنگ کی ہی ہے فائی اے بی سی اور ایکس اور یہ میں نے سیٹس ہے اب ہم باری بار ہی ڈسکس کر رہا ہم کرتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس ہیں کے جو سیٹ اے کے لیمٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لیمٹ پوائنٹس آف اے ڈسکس کرتے ہیں سیٹ اے کے لیمٹ پوائنٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں دیکھیں لیمٹ پوائنٹ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھو یہ ہے کیپٹل ایکس کا لیمٹ پوائنٹ جو آنا ہے کیپٹل ایکس میں سے آنا ہے تو میں پہلے چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ سمال اے کیپٹل اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا جتنے بھی اوپن سیٹس ہیں جن میں اے موجود ہے کون سے ہیں یہ اوپن سیٹ ہے اس اوپن سیٹ میں سمال اے کے علاوہ کوئی کیپٹل اے کا پوائنٹ ہے نہیں کون سے یہ اوپن سیٹ ایک ایسا اوپن سیٹ ہے جس میں اب کس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ سمال اے کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے جیسے میں سمال اے کو چیک کروں گا تو مجھے دونے اوپن سیٹس جن میں سمال اے پڑھاوا ہے یہ مجھے ایک اوپن سیٹ ملے جس میں سمال اے ٹاکہ میمبر اوپن سیٹ ہوتا ہے نا یہ مجھے اوپن سیٹ ملے جس میں سمال اے پڑھاوا ہے اس میں کیپٹل اے کا اے کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے تو پھر سمال اے اس کا لیمٹ پوائنٹ نہیں ہے سمجھے وہ تو کہتا ہے کہ اس پوائنٹ جس نے لیمٹ پوائنٹ بننا ہے نا اس کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے دیکھو ایچ اوپن سیٹ کل ڈیننگ ایکس آلسو کنٹینز اٹ لیسٹ ون پوائنٹ آف اے ڈیفرنٹ فرام ایکس لیمٹ پوائنٹ جس نے بننا ہے ایکس اس کے علاوہ اے کا پوائنٹ اس میں ہو تو نہیں ہوا نا اوپن سیٹ میں کوئی پوائنٹ اور پڑھا تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کیا بی اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے ہم اوپن سیٹ میں جائیں گے جن میں بی پڑھا ہے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں بی پڑھا ہے اس میں بی کے علاوہ اے کا کوئی پوائنٹ ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اے ہے ہم اب بی کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بی اوپن بی جو ہیں ہمیں جانا ہے کہ کتنے اوپن سیٹ میں بی پڑھا ہے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں بی پڑھا ہے اس میں بی کے علاوہ اے کا کوئی پوائنٹ ہے تو بیس اس کے بعد کوئی اور اپن سیٹ تلاش کریں جس میں بی پڑھا ہے وہ کون سیٹ اور ایکس میں تو بی کے لب آئے کا پوائنٹ ہے یہ ایکس میں تو ساری ہیں تو دو اپن سیٹ سے ایک یہ بلا اور ایک یہ بلا جن میں بی پڑھا ہوا ہے بی کو ہم چیک کریں ڈیونٹ پوائنٹ یہ دو اپن سیٹ سے جن میں بی پڑھا ہوا ہے بی کا کپٹل اے میں ہو نا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کیوں یہی تو میں بتا کے آئے یہاں پہ کہ جس نے لیمٹ پوائنٹ بننا ہے اس کا ہونا ضروری نہیں اس کو تو ہم نے پہلے ہی رول آؤٹ کیا ہے جب میں کہتا ہوں نا ایکس بلا آنسٹو یہی تو یہاں لکھے دیا تھا آپ کو اس میں جائے لیے جب میں کہتا ہوں کہ ایکس بلا آنسٹو ایکس تو ایک ڈاؤٹ کرییٹیب ہے ایکس بلا آنسٹو ایکس کا مطلب ہے کہ وہ جو پوائنٹ کیپٹل ایکس کا ہے وہ اس کا چانس ہے وہ اے میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوسکتا ہے تو جس نے لیمٹ پوائنٹ بننا ہے اس کا سیٹ کے اندر شامل ہونا ضروری نہیں ہے ہو سکے ہو جائے تو بلک بہت ہم نے اس کو نہیں چیک کرنا کہ وہ سیٹ کے اندر ہے کی نہیں میں کہی تو بتایا تھا کہ جس پوائنٹ میں لیمٹ پوائنٹ بننا ہے اس کو نہیں چیک کرنا کہ وہ capital A میں ہے کی نہیں چیک کیا کرنا ہے جو چیک کرنا ہے وہ کریں چیک کہ جس open set میں مجود ہے اس open set میں اس کے علاوہ کوئی ہے کی نہیں تو B کو set A کا limit point چیک کرنے کے لیے جو چیک کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنے open sets ہیں جن میں B پڑھا ہوا ہے یہ دو open sets ہیں اس میں بھی بھی پڑھا میں باری باری چیک کرتا ہوں اس میں بی پڑھا ہوا ہے تو بی کے لوگ اے کا اس میں کوئی پوائنٹ ہے یہ ہے لہذا بی اس کا کیا ہوگا کیونکہ اس میں بھی ہے اس میں بھی اے کا بی کے لوگ کوئی پوائنٹ ہے اے ہی ہے کیپٹل اے تو بی اس کا لیمٹ پوائنٹ ہوگیا ٹھیک ہے پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں اے نہیں ہوا بجا بھی لکھ لکھتے ہیں چلیے اے لیمٹ پوائنٹ نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے small a is not a limit point of set a اس کی وجہ کیا ہے بتائیں گے because open set یہ والا جو open set ہے does not contain any point of a different from a اس میں point ہی ایک ہے تو اس کے علاوہ بات وہاں دوسرا کہاں سے لائے ٹھیک ہوگی بات آگے a تو لیمٹ پوائنٹ اس وجہ سے نہیں گوا اب ہم بی دیکھتے ہیں بی is a لیمٹ پوائنٹ of set a بکااز اوپن سیٹس کود کن سے تھے اے بھی ایکس کنٹیننگ بھی آلسو کنٹین اپوائنٹ اے اف اے ڈیفرنٹ فران تو ساری بات کلیر ہو جانے چاہیے کہ اے لیول پوائنٹ کیوں نہیں ہے اور بی لیول پوائنٹ کیوں ہے آپ کپٹر اے�� کا تیسرا پوائنٹ بھی چیک کر رہتے ہیں سی کیا وہ کپٹر اے کا لیولپوائنٹ ہے ابھی میں کیا کر رہا ہوں کپٹر اے جتنے پوائنٹ سے باری باری چیک کر رہا ہوں کپٹر اے کے لیولپوائنٹ سے بان رہے ہیں اب سمال سی دیکھیں کیا وہ کپٹر اے لیولپوائنٹ بنے گا آپیں دیکھنا ہے اس کے سخطے پڑا گا یہیں سے یہ اپن سیٹ ہے جس میں سی پڑا اس اپن سیٹ میں کے لوا اے کا کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے لہذا یہ سی اس کا لیمٹ پوائنٹ نہیں ہے تو یہاں آپ کیا لکھیں کہ سی اس نوٹھا لیمٹ پوائنٹ آف اے بکاز اوپل سیٹ کنٹیننگ سی کنٹین کنٹین اینی پوائنٹ آف اے ڈیفرینٹ فراؤ سی ایکس میں پڑھا رہے ہیں ایکس میں پڑھا ہے تو ایکس میں پڑھا ہر پوائنٹ تو نہیں ہے لیمٹ پوائنٹ بن جے گا اس کے بعد دوسری کنڈیشن بھی تو سیڈی شکرانی ہے ایکس میں پڑھا ہر پوائنٹ تو لیمٹ پوائنٹ نہیں بنے گا پہلی شرط تو یہ ہے ایکس کا پوائنٹ ہو جاری بات ہے ہماری بسکشن ہی ساری ٹپلانجکل سپیس کے اندر ہے اس سے باہر تم جائیں گے ہی نہیں اس کے بعد دوسری شرط پوری کرو دوسری شرط کیا ہے کسی بھی اوپن سیٹ میں اگر وہ ہے تو اس اوپن سیٹ میں اس پوائنٹ کے علاوہ اے کا کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے تو اوپن سیٹ یہ ہے جس میں سی پڑھا ہوا ہے اس اوپن سیٹ میں کیپٹل اے کا سی کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے سی لیمٹ پوائنٹ نہیں بنے گا اب ہم نے کیا کیا ہے اے بی سی تین کیپٹل اے اے کے پوائنٹ سے تینوں کو سیٹ اے کا لیمٹ پوائنٹ چیک کیا ہے ان میں ایک پوائنٹ لیمٹ پوائنٹ بن گیا اس ٹپالوجی کے تحت ٹپالوجی کوئی اور ہوگی تو پھر تو کچھ اور ہوگا ڈسکشن تو اس ٹپالوجی کی ہوئی ہے کیونکہ اوپن سیٹ اس میں ہے ٹپالوجی کوئی اور ہوگی تو اوپن سیٹ کوئی اور ہوں گے اور لیمٹ پوائنٹ کا تعلق اوپن سیٹ کے ساتھ ہے لہذا ٹپالوجی تو ٹپالوجی ویری کرے گا اس کنڈیشن میں اس سینریو میں سیٹ ایک کے لیمٹ پوائنٹ صرف کیا نکلے ہیں اے کی نکلے ہیں بی اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ خدس بیم سیٹ اے میں شامل بھی نہیں ہے جو شامل تھا وہ لیمٹ پوائنٹ نہیں بن سکا اور جو نہیں شامل تھا وہ بن رہا ہے ٹھیک ہوگی اب میں ساری لینگوینڈ لکھوں گا آپ سے پوچھتا ہوں اب ہم اس سیٹ بی کی بات کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ جو ایکس ہے اس کے کون سے پوائنٹس اس کے لیمٹ پوائنٹس ہیں یہ میں ہیڈنگ لے لیتا ہوں لیمٹ پوائنٹس آف سیٹ بی جی باری باری چیک کرتے ہیں کیا سمال اے سیٹ بی کا لیمٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے فوری طور پر بنی جانا ہے کہاں اوپن سیٹ جن میں اے پڑا ہوئی ہے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں اے پڑا ہوئی ہے اس اوپن سیٹ میں اے کے لیوہ بی کا کوئی پوائنٹ ہے کون سا یہ اوپن سیٹ میں اے کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں لیمٹ پوائنٹ بی کا میں نے دودھا یہ اوپن سیٹ ہے جس میں اے پڑا ہوئی ہے لیکن اس اوپن سیٹ میں اے کے لیوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے لہذا اے جو ہے بی کا لیمٹ پوائنٹ نہیں ہوا وجہ آپ کو پتا چل گئی ہے وہ نہیں میں نے بتا لیا ٹھیک ہے نا وہ نہیں میں لکھوں گا A is not a limit point of set B what about B B ہے یہ ہے open set جس میں B پڑا ہوا ہے اس میں B کے علاوہ capital B کا کوئی پوائنٹ ہے 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 بیدہ B جو ہے اس میں تو جانا ہی ضرورت نہیں ہے تو ہے اس میں تو ہے ہی ہے تو پھر کیا ہوا B is a limit point of B ٹھیک ہوگی what about C C کا پھر مسئلہ بھئی ہے C نہیں ہوگا یہ open set ہے جس میں C ہے اس میں C کے علاوہ کوئی اور point نہیں C is not a limit point of B ہوگی ہے جی اب limit points of C چیک کر limit points of capital C ہاں جی capital C کون کیا ہے A B کیا A اس کا limit point ہے obviously یہ open set ہے جس میں A ہے اور اس میں A کے علاوہ بھی point موجود ہے اس کا تو چلیں A کسی کا دوری منہ point پھنا A بن کیا ہے A is a limit point of C what about B B B بھی بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ open set ہے جس میں B ہے اس open set میں B کے علاوہ بھی C کا کوئی point پڑھا گا اسی طرح B جو ہے limit point of C اس نے نہیں بننا کسی کا اس میں اور کوئی آئے گا ہی نہیں ٹھیک ہے نا A کی open set ہے جس میں C یعنی یہ یہ تو کسی کا بھی نہیں بنے گا نا تو C is not limit point of C limit C کا یہ limit point نہیں اچھا جی اب D رہا گیا D بتائیں A بنے گا A کیسے بنے گا نہیں بنے گا میرا خیالہ پڑھا چاہیے اس کو نہیں بنتا ہاں یہ open set ہے جس میں A کے علاوہ C کا کوئی point نہیں ہے C کا کوئی point کس کا لینا ہے D کا کوئی point ہی نہیں ہے A نہیں بنا B بنا وہ بھی نہیں بنا C بنا C نظر بن دا ہی نہیں اس کا بدلہ ہے جو set D میں نے دکھا ہے اس کا کوئی بھی limit point yes there is there is no limit point of set چلا جی اب E بھی لکھا بھا ہے A بنے گا اس کا ریمار point بن جگا کیوں یہ اپن set ہے جس میں A پڑھا ہے اس میں B بھی ہے E کا کوئی point ہے limit point of set E A is limit point of E B ہے B نہیں ہے یہ اپن set ہے جس میں B پڑھا ہے لیکن اس کے لوا کوئی point نہیں ہے C ہے C تو بننا نہیں کسی کا بس سمجھا گی نیکسٹ ہے drive set ابھی ہم نے پچھلی example میں دیکھا کہ ایک set سے ایک set کے ایک سے زیادہ limit points بھی ہو سکتے تو یہ basically set of all limit points of a set drive set کی definition یہ ہے کہ کسی set کے جیترے بھی limit points exist کر سکتے ہیں ان کا set تو set of all limit points of a set is is called its drive set the drive set of of is denoted by d a or a یعنی یہ symbol تو کسی بھی set کے جتنے بھی limit points exist کر سکتے ہیں ان کا جو set ہوگا جو پچھلے example ڈسکس کی ہے اس کے مطابق سیٹ ایک ایلیمنٹ پوائنٹس کیا تھی میں ہم سیٹ اے جو تھا اس میں نفتاؤں کے ان پریویس ایزامپل اے ڈی اس کا ایک ایلیمنٹ پوائنٹ آیا تھا بی اور پھر بی کے کتنے آئے تھے؟ اے اور بی آئے تھے یہ چیک کرنے آپ ٹھیک ہے؟ اور سی کا کتنا ہے یہ پھر فائی ہو گیا اور ڈی کے ڈی کا بھی کوئی نہیں تھا چیک کر لیں اور اس کا ای کا کیا تھا کونسا آپ نے لکھے نہیں ہے ا اس کا اے آگے اور ڈی کا چلیں چونکہ اب میں نے یہاں سے اس کو بورج ہے وہ رب کر دی ہے تو پتہ نہیں ہے تو آپ کنفرم کریں چونکہ آپ نے لکھے ایک ایلیمنٹ پوائنٹس لکھے ہیں کسی نے کسی نے لکھے ہیں آپ نے نوٹس بنائے ہیں اچھا جی بی ایلیمنٹ پوائنٹس بی کا اے کی تھا چلیں بی کا لیمنٹ پوائنٹ اے کی تھا کونسا تھا اے کا بھی بھی تھا تو یہ کریکشن کر لیں پرحال پیچھے آپ نے ابھی دو لیکسے جاری ہے جو بھی ہم نے بورڈ واش کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈیفکلٹی پیش آئی جو سیٹ اے ہے اس کا اے کی لیمنٹ پوائنٹ نکلا تھا وہ اچھا بی اور اے ڈی بی کے پرابر ہے سیٹ بی کا بھی اے کی لیمنٹ پوائنٹ نکلا تھا جو تھا بی تو بی ڈی جو ہے وہ سیٹ بی ہوگا سی کے دو لیمنٹ پوائنٹس نکلیں ہیں اے اور بی تو سی ڈی جو ہے ڈرائیڈ سیٹ جو ہے وہ دو پوائنٹس دی کا کچھ نہیں نکلا تھا تو اس کا ڈرائیڈ سیٹ فائی ہوگا اور اے کا پھر اے کی لیمنٹ پوائنٹ تھا اے اور اس کا ڈرائیڈ سیٹ اے ہوگا تو کیا آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ڈرائیڈ سیٹ سے کیا مراد ہے کسی سیٹ کے جتنے بھی ڈیونٹ پوائنٹس ہوں گے ان کا سیٹ وہ ڈرائیڈ سیٹ کلا ہے آگے چلتے ہیں ذرا کیا ہے نیکسٹ تو نیکسٹ ایک اور ایکزمپل ڈسکس کر لیتے ہیں جو پنیار دنسٹی کے 2014 کے پیسٹن پیپر میں آئی ہوئی ہے ایکس دیا ہے اے بی سی دی اور پالوجی یہ آپ کو دے دی گئی ہے یہ پیسٹن بھی سٹیٹمنٹ بھی دیوئی تھی سیٹ اے اور بی بھی دیوئے ہیں آپ سے کہا ہے کہ اے ڈی اور بی ڈی معلوم کریں اے ڈی جو ہے وہ سیٹ اے کے تمام لیمٹ پوائنٹس پر مشتمل سیٹ ہونا ہے مجھے باری باری اب چک کرنا ہے کیا سمال اے جو ہے وہ کپٹل اے کا لیمٹ پوائنٹ ہے دیکھنا یہ ہے کہ نہیں نکل گئے پہلے یہی اوپن سیٹ ہے اے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں اے موجود ہے اس میں کپٹل اے کا اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے تو سمال اے تو نہیں بہتا بی ہوگا یہ ہے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں بی موجود ہے لیکن اس میں بی کے علاوہ اے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے بی بھی نکل گیا سی ہوگا یہ ایک پوائنٹ ہے ایک منٹہ رہی یہ اوپن سیٹ ہے جس میں سی موجود ہے لیکن اس میں اے کا بھی کوئی پوائنٹ موجود ہے سی کے علاوہ اب یہاں نہیں نا اب بات رکھنی ایک اور اوپن سیٹ ہے جس میں سی مجود ہے اس میں بھی اے کا کوئی پوائنٹ ہے تو بس سی تو ہو گیا نا سی اس کا لیمٹ پوائنٹ ہوں اب دی کے باری بات کرتے ہیں یہ اوپن سیٹ ہے جس میں دی مجود ہے اس میں دی کے لوا بھی اے کا کوئی پوائنٹ ہے اس میں دی مجود ہے اس میں بھی دی کے لوا بھی اے کا کوئی پوائنٹ ہے تو دی بھی اس کا لیمٹ پوائنٹ ہوں ای کے بارے میں کیا خیال ہے یہ اوپن سیٹ ہے جس میں ای مجود ہے لیکن ای کے لب آئے اے کا کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے ای نہیں آئے گا تو رائیڈ سیٹ آف اے تو سیدھا سیدھا صرف یہی ہے what about b ڈی اے اے تو کسی کا لیمٹ پوائنٹ بن نہیں یاد رکھیں اگر کوئی سنگل ٹن اوپن سیٹ ہے تو وہ پوائنٹ جو ہے کبھی بھی کسی کا لیمٹ پوائنٹ نہیں بنے گا کیونکہ وہ اپنے اندر کسی اپنے روا کوئی سی کو آنے نہیں دے گا سمجھائیے جیسے پچھری اگزامپل جو تھی جس میں سی سنگل ٹن پڑا باتا اوپن سیٹ اس اوپن سیٹ نے اپنے اندر کسی اور کو آنے نہیں دینا تو لیمٹ پوائنٹ نہیں بنے دے گا تو بلکل یہ اے جو ہے اگر آپ کو اور ہی طور پر کوئی سنگل ٹن سیٹ نظر آ رہے اے ٹپالوجی میں تو وہ تو کبھی کسی کا لیمٹ پوائنٹ ہی بنے گا بی کے بارے میں کیا خیال ہے بی اس اوپن سیٹ میں بی مجود ہے لیکن کیپٹر بی کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور سی یہ بھی سی بھی لیمٹ پوائنٹ نہیں بنے گا اور ڈی ڈی بھی نہیں بنے گا اور ای ای بن جائے گا یہی اوپن سیٹ ہے جس میں ای مجود ہے اور اس اوپن سیٹ میں سیٹ بی کے لعوہ سیٹ بی کا ای کے لعوہ پوائنٹ مجود ہے وہ بی ہے لہذا ای جو ہے وہ اس کا سمجھ آگی تو میرا خیال آپ کو آج کا لیکچر ہے جو آج ہم نے لیمٹ پوائنٹ کبر ڈسکشن کی ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی لیمٹ پوائنٹ نکالنے بھی آگئے ہوگے اور ڈرائیڈ سیٹ معلوم کرنا بھی آگیا ہوگا اگر نہیں آیا تو ویڈیو بار بار دیکھیں تینکیو تینکیو